آپ کی طرف آتے ہیں مسلمی قنون کی سیاست مسلمی قنون نے سیاست کی ہے اور آپ تو اس کے ظاہر ہے لاہور میں بیٹھ کے آپ نے اس کو آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس طرح وہ جو آپ بتاتے ہیں کہ وہ جو کرکٹ کھیلتے تھے پھر وہ آپ کہانی سناتے ہیں کہ کس طرح جنرل غلام جلانی صاحب کا نام کا کوئی آدمی تھا اور کس طرح یہ ساری جو ہے اپنا میاں نواز شریف صاحب کی اپ برنگنگ ہوئی اور کس طرح وہ وہاں پہ پہنچے اور پھر وزیراعلا بنے پنجاب کے پھر وزیراعظم ایک مرتبہ اور پھر دوسری مرتبہ پھر تیسری مرتبہ اور دو مرتبہ جو ہے وہ کنوکشن کے باوجود بھی باہر چلے گئے جب مشرف صاحب کا دور تھا تب بھی کنوکشن تھی اور وہ ایک جہاز آیا سوٹ کیس بھر کے دونوں بھائی چلے گئے باقی جو پارٹی قیادت تھی وہ جیلوں میں تھی اور پھر جب اس مرتبہ ہم نے دیکھا کہ کنوکشن تھی لیکن پلیٹی لیٹس بلکل اسٹیبل نہیں ہو رہے تھے جب تک وہ جہاز آیا اور جہاز میں بیٹھے تب جا کے پلیٹی لیٹس کو شابس دیں گے کہ ان لوگوں نے تھوڑا اسٹیبلیٹی پکڑی اور جب جہاز جا کے ٹھیرا وہاں پہ دوسرے ملک کی زرزمین پہ اترا تو پلیٹی لیٹس بلکل اسٹیبل ہو گئے اس طرح کی ریایتیں تو پیپلز پارٹی تو بینظیر صاحبہ اپنے دور میں کہتی تھی کہ لارکانہ اور لاہور کے وزیراعظم کے اندر کے ساتھ ٹریٹمنٹ میں بڑا فرق ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم جی قنون نے سی او ڈی بھی کیا اور اس وقت لگ رہا تھا کہ شاید ایک انڈریسٹیننگ آ گئی ہے دونوں ملک کی جو بڑی پلیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے درمیان آ گئی ہے پلیٹیکل انڈریسٹیننگ اور جب ہم نے دیکھا کہ ستائج دسمبر کا سانعہ ہوا تھا تو مینواز شریف صاحب الیکشن کیمپین چھوڑ کے وہ آئے تھے بی بی صاحب آ کے اس کو دیکھ کے اس کے آنسوں کی بھی بات کی گئی تھی کہ اس کو واقعی اتنا دکھ پہنچا تھا کہ وہ اس نے کہا تھا اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ جو دور آیا پھر جب میموں کا کیس گیٹ کے آکے اس نکلا سامنے آیا تو پھر ہم نے دیکھا کہ کالا کورٹ پہن کے مینواز شریف صاحب جو تھے وہ چلے گئے وہاں پہ آپ کے سپریم کورٹ کے اندر اور اس وقت ان کے بھائی جو چیف منسٹر تھے پنجاب کے وہ جو ملک صدر کے لیے جو زبان استعمال کرتے تھے تو اس وقت سے لے کر ہمیں نہیں لگتا کہ سی او ڈی کا اسپریٹ پھر جا کے بچا ہو لیکن بہرحال پیپلز پارٹی نے اس سی او ڈی کے اسپریٹ کو بحال رکھتے ہوئے جب دوہزار چودہ کے دھرنے ہوئے اور میاں صاحب تقریبا یہ کافی لوگوں نے رپورٹ کر چکے ہیں کہ میاں صاحب استیفہ پہ راضی ہو گئے تھے لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے اتزاز حسن اور سید خرشید شاہ اور دیگر زمان نے ان کو کہا کہ ہم نے اسیمبلی کا فلور نہیں چھوڑنا ہے آؤ ان کو لاہور سے بلا کے اسلام آباد کے اندر اسیمبلی میں تقاریر شروع ہوئیں اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ جو باہر بیٹھے ہوئے تھے اسیمبلی کے اور جو اندر بیٹھے ہوئے تھے اسیمبلی کے اس وقت پھر ایک بلکل سی او ڈی کا ایسپیٹ ہمیں اس وقت نظر آیا کہ ملک کے اندر اداروں کی اور استحقام کی بحالی اداروں کے استحقام کی بات ہوئی اور یہ کہا گیا کہ جتے لے کر کوئی بھی جو ہے وہ اقتدار کو ڈی سٹیبلائز نہیں کر سکتا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب میاں صاحب تھے تو ایک بیان دیا تھا زرداری صاحب نے اور اس کا ردعمل آیا تھا ہمارے اداروں کی طرف سے تو میاں صاحب نے وہ اس دن جو اس کی ملاقات ہے تھی زرداری صاحب کے ساتھ وہ ختم کر دی تھی ٹھیک ہے وہ سب ہم نے دیکھا آپ نے اس کو بلکل ہم سے زیادہ کلوزلی میاں صاحب کی سیاست کو دیکھا ہے تین مرتبہ وزیراعظم بنے ہیں اور چوتھی مرتبہ کو تو چلو شہباز شریف والے دور کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن جب وہ کوئٹا میں تھے اور ہم پروگرام کر رہے تھے تو میں نے کہا تھا کہ کوئٹا میں میاں صاحب کے پاس کوئی ایک پروجیکٹ بھی نہیں تھا کہ وہ بتا سکتے لوگوں کو کہ میں نے بلوچستان کے لیے یہ کیا ہے میں نے بلوچستان کے گائس پہ رائلٹی دی ہے میں نے بلوچستان کے مسنگ پرسنس پہ کوئی آواز اٹھائی ہے یا اس کے لیے میں نے کوئی انیشیٹیو لیا ہے میں نے کوئی بلوچستان کے لوگوں کے دکھ اور درد کو بانٹنے کے لیے کوئی دو جملے کہے ہیں یا کوئی انیشیٹیو لیا ہے کوئی لیجسلیشن کروائی ہے نہ ہی وہ سندھ میں جب آ رہے ہیں تو کل اس نے مری کے اندر جو بات کی ہے میں نے کل کے اپنے پروگرام میں وہ بی بی صاحب آکے نائنٹی فور نائنٹی سکس کے وہ کلپ میں نے اور اخباروں کے کٹنگ میں نے دکھائی کہ یہ بات تو تھرکول کی بی بی صاحبہ نے اپنے دوسرے دور کے اندر انشیئٹ کی تھی سیپا کمپنی کا نام تھا گورڈن وو اس کا آنر تھا اس نے آکے یہاں پہ وہ کیا تھا سندھ اور پاکستان کے لوگوں کا یہ الزام ہے کہ اس نے وہ سارا پروجیکٹ کول کا بند کیا آج میاں صاحب پاکستان کے پچیس کروڑ لوگوں کو کے آنکھوں میں دھول جو کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ میں نے شروع کیا تھا تو اس کو سندھ کے اندر بھی کوئی ایک پروجیکٹ بھی نہیں ہے جو میاں صاحب کہہ سکیں کہ میں نے تین مرتبعہ جب میں وزیرعظم بنا تھا تو میں نے کراچی سے لے کر کشمور تک یہ یہ چیزیں دی تھی تو اس کے پاس وہ بھی نہیں ہے اور جو تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو سرائکی و سیب ہے جس کے تین ڈویزن سے ہیں اور وہاں پہ پچاس پچپن سیٹے ہیں نیشنل سیبلی کی اس نواز شہیف صاحب کے دور سے اگر اس کو دیکھا جائے ٹی فائب سے جب وہ چیف منسٹر بنے ہیں اس وقت سے لے کر اب تک دیکھا جائے تو ان سارے عرصے میں تقریباً چار دہائیاں ہو گئی ہیں ان چار دہائیوں میں جو سرائکی و سیب کے اندر جو احساس محرومی جو پنپی ہے وہاں پہ اور جس کی وجہ سے وہاں پہ لوگ جو ہے وہ تخت لاہور سے شدید نفرت کی ہے تو سرائکی علاقوں کو بھی اس نے کچھ نہیں دیا تو اب میاں صاحب جو ہے وہ کیونکہ وہ میں ایک خبر اکثر دکھاتا ہوں کہ سعید رفیق صاحب کے جب اپنا میاں صاحب کی آخری گورنمنٹ تھی دوزار سترہ کے اندر نائنٹی سیون پرسنٹ آف دا ریلوے بجٹ was spent in پنجاب یہ خبر چھپیتی ہماری انگریزی اخواروں کے اندر تو یہ صورت حالہ ہے میاں صاحب کی اب وہ بلوچستان کے لوگوں کو کیا کہیں گے وہ سندھ کے لوگوں کو کیا کہیں گے وہ سرائکی و سیب کے لوگوں کو کیا کہیں گے آپ کو میں چاہتا ہوں کہ آپ میاں صاحب کی اس ساری سیاست کے تناظر میں آج ہمارے ناظرین کے بتائیں کہ اس کیا وہ اب جو اس طرح جن کاندھوں پر چڑھ کے آ رہے ہیں اور یہ ان علاقوں کے لوگوں کے لیے کیا خوشخبری مل سکتی ہے دیکھیں میں بہت اختصار کیونکہ آپ نے اس کا تمام آہاتہ جو ہے کور کر دیا ہے چیدہ چیدہ پوائنٹ میں اس کو اختصار سے کیپسولیٹڈ فارم میں بتاؤں گا کہ میں نے بلکل درست فرمایا کہ شالمی کے اندر یہ سوفٹ بال کرکٹ کے شیلڈ دیتے تھے اور وہ انعامی وہ جو ہے جب شام کو وہ میچ فتم ہوتا تھا تو پرائیس ڈسٹیبیوشن کی ان کا ایک پی آر او ٹائپ ہوتا تھا وہ ہمارے ادارے کے اندر تصویر لگوانے کے لیے منت سماجت کرنے کے لیے آدھ 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 گھنٹہ پیٹھا رہنا تھا میں اپنی اخلاقیات اور مغیلیتی سے بتاتا ہوں کوئی یہ پلٹیکل خاندان نہیں تھا اور اس کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نہ کوئی اس طرح کی میں نے سی پی اینڈی کا جب میں سینئر نیب صدر تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک طرف تو ان کو بہت زیادہ امیر بتایا جاتا ہے لیکن شہباز شریف تو ایک سی پی اینڈی کے اجلاس میں رونے لگے تھے کہ میں مزدور کا بیٹھا ہوں